بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لَكَ لَحَمْدُكَ مَا جَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجِهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ نُورٌ مِّن نُورِ اللَّهِ سامین از اکرام علم منطق کی مشہور معروف کتاب شرح تازیب اس کے لیکچرز جو ہیں وہ ریکارڈ کرنا مقصود ہیں تو سب سے پہلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو انتہائی اختصار کے ساتھ اس کتاب کے ماتن اور شارع کا مختصر ستذگرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر کوئی بھی شارع جب کسی کتاب کی شرح کرتا ہے تو اس کے پسے پردہ اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں تو انتہائی اختصار کے ساتھ ان مقاصد کو بھی بیان کریں گے اور آخر میں پھر علم منطق کی تعریف موضوع اور غرض و غائط بیان کریں گے تو ہمارا آج کے لیکچر جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو آپ یہ اسمات فرمالے کہ یہ جو شرح تعذیب کتاب ہے اس کتاب کا اصل نام تھا تعذیب المنطق اور اس کے مصنف ہیں امام تفتہ زانی علیہ رحمہ وہ کتاب وہ رسالہ چونکہ انتہائی مختصر سا تھا تو علمہ عبداللہ یزدی جن کا سن وفاد دس سو پندرہ حجری ہے اپنے وقت کے انتہائی محقق آدمی ہے مسلقہ شیعہ تھے لیکن ایک محقق آدمی تھے اور ماہر علوم فلقیات تھے خصوصی طور پر تو انہوں نے پھر اس کتاب شرح کی تو تعذیب المنطق سے پھر اس کتاب کا نام شرح تعذیب جو ہے وہ پڑ گیا تو اس کتاب کے جو اصل مصنف ہے امام تفتہ زانی علیہ رحمہ تو وہ کوئی عام اور کسی معمولی شخصیت کا نام امام تفتہ زانی نہیں ہے ایک بڑی ہی قداور شخصیت کا نام امام تفتہ زانی ہے آپ کی علمی قابلیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو سب سے پہلی تصنیف تھے وہ آپ نے سولہ سال کے عمر میں تصنیف فرمائی اور درس انظامیہ کے اندر خصوصی طور پر جو علوم پڑھا جاتے ہیں رف انداز کے اندر وہ چودہ علوم ہیں تو کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جس کے اندر آپ کی تصنیف جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو ہر علم کے اندر آپ کی جو ہے تصنیف وہ موجود ہے اور خصوصی طور پر چندے کتابیں پڑھائی بھی جاتے ہیں شرح آقائد ہے مقتصر المعانی ہے اور یہ تعذیب المنطق ہے تو یہ کتابیں آج بھی داخل نصاب ہندر سنظامیہ کے اندر تو ایک بڑی ہی قاداور شخصیت کا نام امام طفظان نہیں ہے آپ کا سنوی وفات 792 ہجری ہے اور آپ کی طرف ایک انتہائی دلچسپ قصہ جو ہے وہ بھی منصوب ہے کہ ابتدائی دنوں کے اندر آپ انتہائی غبی تھے کون ذہن تھے سبق جب پڑھتے تھے تو سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور کلاس میں جب جاتے تھے تو بجائے کے سبق سناتے تو طلباء اور اسادزہ کے لیے خصوصی طور پر یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا محول جو ہے وہ بن جاتا تھا ابتدائی دنوں کے اندر آپ اس حد تک غبی تھے تو ایک دفعہ لیکن مہنتی بہت تھے اس کے اندر کوئی شاک نہیں ہے کہ امام طفظان جو ہے وہ مہنتی بہت تھے تو ایک دفعہ پڑھتے پڑھتے ویسے ہی آنکھ لگی اور سو گئے تو خواب کے اندر ایک آدمی آئے اور اس نے کہا کہ آؤ سیرو تفریق کرنے کے لیے چلیں تو آپ نے فرمایا کہ میں سیرو تفریق کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور پھر آپ نے یہ کہا کہ میں پہلے ہی ایک مزاق میرا بناؤں اٹائی کلاس کے اندر اگر میں سیرو تفریق کے لیے نکلنا شروع کر دوں تو پھر میرا کے عاشر ہوگا تو میں سیرو تفریق کے لیے اگر وہ نہیں جا سکتا وہ آدمی چلا گیا تھوڑی دروبات پھر واپس آیا پھر واپس چلا گیا پھر واپس آیا پھر وہی جواب لے کر پھر واپس پلٹ گیا پھر چوتھے دفعہ جب واپس آیا تو آ کر کہنے لگا کہ اے سعد آپ کا نام سعد تھا کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے ہیں تو اس وقت امام تفضانی فرماتا ہے کہ میں نے دور لگا دی اور گیا تھوڑی دور جا کر دیکھا تو ایک درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تو آیا ہے نہیں تو حضرت امام تفضانی عرض کرنے کے یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ مجھے یاد فرما رہے ہیں اگر آپ مجھے پتا ہوتا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں تو میں فوراں آ جاتا تو پھر اسی وقت آپ نے اپنی غباوت کی بھی شکایت کی اپنے کون ذہنی کی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لواب دہن آپ کے موہ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا اور جو ہی وہ لواب دہن آپ کے موہ کے اندر ڈالا گیا تو آپ کی جو آنکھ ہے وہ کھل گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی بیدار ہوا تو میں نے اپنے موہ کے اندر اس مٹھاس کو محسوس کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لواب دہن کے تھے تو اس وقت پھر جب اگلے دن آپ کلاس کے اندر گئے اور ایسے اشکالات اپنے استاد کے سامنے پیش کیے گئے تو اس وقت استاد بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ایساد تو وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا تو ایسی شخصیت کا نام امام تفتزانی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لواب دہن کا یہ اثر تھا کہ آپ نے اس قدر جو ہے مایا ناز تصنیفات جو ہیں وہ تصنیف فرمائی درس نظامیہ کے علوم پر تو یہ تھا انتہائی اقتصار کے ساتھ میں نے امام تفتزانی علیہ رحمہ کا جو آپ کا انٹرڈکشن کروایا تو پھر آگے چرتے ہیں پھر اس کتاب کی جو امام تفتزانی کا یہ جو رسالہ تھا تحذیب المنتق ہے اس کی پھر شرع کی علامہ عبداللہ یزدین اب شرع کرنے کی پیچھے مقاصد کیا ہے یہاں تک تو پتا چل گیا کہ اس کتاب کی مصنف کا بھی مختصر ستذکرہ میں نے آپ کے ساتھ پیش کر دیا اور شارع کا بھی تو شارع نے جب کتاب کی شرع کی یا کوئی بھی شارع جب کسی کتاب کی شرع کرتا ہے تو مقاصد کیا ہوتے ہیں تو کافی سارے مقاصد ہوتے ہیں جن میں سے یہ چار جو میں آپ کے ساتھ بھی بیان کرنے لگا ہوں یہی انتہائی اہم ترین ہے اور یہ بنادی ترین بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جانہ ہمارے لئے ضروری ہے اور ایگزائمنیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ایک سوال انتہائی اہم قسم کے ہیں کیونکہ طلباء کے ایگزائنز بھی ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ اکثر سوال جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ شارع کے مقاصد کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ماتن یعنی کہ اصل مطن اصل کتاب جو ہے وہ انتہائی مقتصر سے ہوتی ہے مجمل ہوتی ہے پھر اس کی شرع جو ہے شارع اس کی شرع کرتا ہے تو یہ ایک پہلا مقصد ہے شارع کی شرع کرنے کا یعنی کہ مطن جو ہوتا ہے وہ انتہائی مقتصر سے ہوتا ہے پھر اس کے آگے وہ شرع کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مطن پر بعض وقت کوئی اتراز وارد ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اتراز پوشیدہ ہوتا جسے ہم کہتے ہیں کہ سوال مقدر تو اس کا جواب پھر شعر اپنی شرعہ کے اندر جائے وہ بیش کرتا ہے تو یہ دوسرا مقصد ہے اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ماتن نے کوئی قیدہ کلیا بیان کیا ہوتا ہے کوئی قیدہ بیان کیا ہوتا ہے اپنے مطن کے اندر لیکن اس قائدے کی کچھ قیودات ہوتی ہیں کچھ شرعہ کچھ ضوابط ہوتے ہیں تو وہ ماتن نے بیان نہیں کیا ہوتے تو شعر اپنی کتاب یعنی اپنی شرعہ کے اندر اس قیدے کے تمام لوازمات اس کی قیودات اس کی شرعہ جو وہ بیان کرتا ہے تو یہ اس کا ایک تیسرا مین جو ہے بنیادی طرح پر مقصد ہے اس کتاب کو شرعہ کرنے کا اور پھر جو چوتھا مقصد ہے بنیادی طرح پر سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شعرے کبھی کبھی خود ماتن پر اتراز کرتا ہے شعرے یعنی جو کتاب کی شرعہ کر رہا ہے وہ خود ماتن پر جو ہے وہ اتراز کرتا ہے تو یہ بنیادی طور پر چار مقاصد ہیں جو شعرے جو کسی کتاب کی شرعہ کرتا ہے تو اس کے پسے پردہ جو آزائم ہوتے ہیں جو مقاصد ہوتے ہیں وہ یہ بنیادی طور پر چارے ہیں اس کے علاوہ بھی اور کپی سارے ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر یہی چار ہیں تو یہ مقاصل میں آپ کے ساتھ بیان کر دیا اب آگے چلتے ہیں علم منطق کی ہم تعریف موضوع اور غرض و غائت یہ اختصار کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں اس کا تذکر آگے بھی آئے گا لیکن چونکہ یہاں پر میں سہارا لے کر اس کتاب کو آغاز کر رہا ہوں اس لئے میں شروع میں علم منطق کی تعریف موضوع غرض و غائت کو بھی آپ کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں تو علم منطق کی تعریف یہ کہ یہ ایک ایسا قانونی آلہ ہے جس کی ریایت کرنے سے انسان کا ذہن فکری غلطی سے بچ جاتا ہے آدمی سار breath پڑتا ہے نہ ہو پڑتا ہے نہ ہو پکندر وہ یہ ہے کہ وہ اعرابی غلطی لفظی غلطی ہے یہ اعرابی غلطی سے بچتا ہے اس کا مقصد یہ ہے سار breath پڑتا ہے تو وہ یہ ظاہری بات ہے وہ سیکھوی غلطی سے بچتا ہے اگر علم منطق پڑھ رہا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ ذہن کو فکری غلطی سے بچائے گا تو علم منطق کا بنیادی طور پر اس کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ کہ ذہن کو فکری غلطی سے بچانا یہ اس کی تعریف ہے علم منطق کے موضوع کے اندر دو گروہ ہیں ایک ہے متقدمین کا اور دوسرا ہے متاخرین کا متقدمین یہ کہتے ہیں کہ علم منطق کا جو موضوع ہے وہ ہے معقولات ثانیہ معقولات ثانیہ کسے کہتے ہیں کہ جو عقل میں دوسرے نمبر پر آئے یعنی کہ جب الفاظ بولے جاتے ہیں تو ان الفاظ کے فوراں بعد جو چیز ذہن کے اندر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ان الفاظ کے معانی کیا ہے تو یہ پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ الفاظ کے معانی انسان کے ذہن کے اندر آتے ہیں تو یہ اہلِ لغت کا کام ہے منطقیوں کا یہ کام نہیں ہے منطقی پھر اس کے بعد کہ وہ لفظ کلی ہے جزی ہے جنس ہے نو ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ منطقی پھر اس لحاظ سے باس کرتے ہیں منطقی جو عقل میں پہلے نمبر پر چیز آتی ہے اس پر باز نہیں کرتے اس پر باز کرنا اہلی لغت کا کام ہے اور وہ کیا چیز ہیں وہ الفاظ کے معانی ہیں یعنی کہ جیسے ہی کوئی آدمی الفاظ مو سے بولتا ہے تو سب سے پہلے تو چیز جو ذہن کے اندر جاتی ہے وہ الفاظ کے معانی ہی ہے نا تو یہ اہلی لغت کا کام ہے تو معانی پر یو گفتگو نہیں کرتے منتقی بلکہ الفاظ اس کے بعد جو چیز آتی ہے کہ وہ لفظ کلی ہے یا جزی ہے یا جنس ہے نو ہے خاصا عرض عام ہے یا کیا ہے تو پھر اس پر ان کی یہ جنس نو خاصا عرض عام یہ کیا ان کی بھی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی تو اپنے وقت پر اس کو بھی ہم یہاں پر تم بس اس کو ہائلائٹ کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ ان کی جو جب اس کا محال لائے گا تو اس پر ہم اس پر مفصل گفتگو کریں گے تو یہ علم منطق کا موضوع متقدمین کیا یعنی کہ جو پہلے منطقی ہیں ان کی ہاں یہ موضوع ہے پر متاخرین ان کے ہاں علم منطق کا موضوع کیا ہے متاخرین کی حال میں منطق کا موضوع یہ ہے کہ وہ معلومات تصوریہ یا تصدیقیا جن سے نا جانے ہوئے تصورات یا نا جانے ہوئے تصدیقات تک پہنچا جا سکے اب معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیا ان کی بھی ب vast انشاءاللہ ان کے محل پر ہم ادا کریں گے یہاں پر موضوع کے طور پر آپ یہ بات صرف سمات فرما لیں متاخرین کہاں کیا وہ معلومات ہے تصوریہ یا تصدیقیہ جن سے نہ جانے ہوئے تصورات یا نہ جانے ہوئے تصدیقات تک پہنچا جا سکے تو یہ ہے علم منطق کا موضوع متاخرین کے ہاں اب اس کی غرض و غایت کیا ہے علم منطق کی غرض و غایت یہ ہے کہ سیانت الزہنین الخطائف الفکر ذہن کو فکری غلطی سے بچانا تو یہ اس کی غرض و غایت ہے یعنی کہ جس طرح کے صرف کے اندر میں پہلے بھی گفت کر چکا ہوں صرف کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیحوی غلطی نہ کی جائے اور نحب کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں اعرابی غلطی اس پر نہ کی جائے تو اسی طرح منطق اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فکری غلطی نہ کی جائے تو اس سے بچنا یہی اس کی غرض و غایت ہے اب یہاں پر ایک مختصر سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہیں تعریف موضوع غرض و غائت کوئی علم شروع کیا جاتا ہے تو ان کا جاننا ہی کیوں ضروری ہے تعریف کا جاننا آپ نے کہا تو تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے موضوع آپ نے کہا موضوع کا جاننا کیوں ضروری ہے غرض و غائت کو ڈسکس کیا تو غرض و غائت کو جاننا کیوں ضروری ہے تو سب سے پہلے تعریف ہے تو تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے تو اس کا جواب یہ ہے تاکہ مجہول مطلق لازم نہ آئے یعنی کہ ایسی مجہول باتیں جن کی مراجہ وہ معلوم نہ ہو یا دوسرے نمبر پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنے والا علا بجھل بصیرت یعنی کہ جب پڑھے تو اس کو سمجھ کے ساتھ پڑھے یہ اور دوسرا مجہول مطلق لازم نہ آئے گی یعنی کہ کوئی ایسی باتیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ میں اگر اس کو ڈیفائن کرے تو اس طرح سے کر سکتا ہوں کہ وہ باتیں جو قوانین کے خلاف ہوں وہ باتیں اس کے اندر جو ہیں وہ لازم نہ ہے وہ ڈیسکس نہ کی جائے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعریف کا جاننا اس لئے ضروری ہے جاننا کس لئے ضروری ہے تاکہ جو پڑھنے والا ہے وہ علاوہ بصیرت اس کو صحیح طریقے سے پڑھے پوری دلجمعی کے ساتھ پڑھے اور اس پر مکمل طور پر مہارت تامہ حاصل کرے اور دوسرا ہم نے یہ کہا کہ تاکہ مجہول مطلق لازم نہ یعنی کہ ایسی باتیں جو قوانین کے خلاف ہیں یا مجہول باتیں جن کی مراد معلوم نہیں وہ باتیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈیسکس نہ کی جائے تو یہ ہے علم منطق کا تعریف کا جاننا جس لئے ضروری تھا اب دوسرا نمبر پر آپ نے کہا کہ موضوع کا جاننا کیوں ضروری ہے تو موضوع کا جاننا اس لئے ضروری ہے کہ تاکہ دو علموں کے درمیان فرق کیا جا سکے آپ یہ دیکھیں میں نے ابھی ڈیسکس کیا کہ علم سارف کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں سیگیوی تحقیق کرتے ہیں ناب کے اندر ہم اعرابی تحقیق کرتے ہیں لفظی تحقیق کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم فکری تحقیق کرتے ہیں تو دو علموں کے درمیان فرق کیا جا سکے یہ نہیں کہ اس کو ہم سارف کے ساتھ ملا دیں یا یہ نہیں اس کو ہم ناب کے ساتھ ملا دیں بلکہ ان کی تحقیق اپنی جگہ پر مسلم ہے ناب کی تحقیق اپنی جگہ پر مسلم ہے اور علم منطق کی تحقیق اپنی جگہ پر مسلم ہے تو ہم نے اس طرح سے اس کو ڈیفائن کرنا ہے علم منطق علیدہ علم مصرف علیدہ علم النحو علیدہ یا بلاغت معانی بیان بدی یہ علید علیدہ تو دو علموں کے درمان فرق کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ موضوع تو موضوع کا جانا اس لیے ضروری تاکہ دو علموں کے درمان فرق کیا جا سکے اب غرض و غیت کا جانا کیوں ضروری ہے غرض و غیت کا جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ طلبِ عباس لازم نہ آئے فضول گفتگو لازم نہ آئے مثال کا طور پر اگر میرے پاس ملکہ ہے ایک کتاب کو یا ایک لیکچر کو پانچ دس منٹ کے اندر بیان کرنے کا تو اس لیکچر کو اگر میں ڈیفائن کروں ایک گھنٹے کے اندر یا ڈیڑھ گھنٹے کے اندر تو یہ ایک طلبِ عباس والی بات ہو جائے گی تو طلبِ عباس یعنی کہ فضول گفتگو جو اس سے ریلیٹڈ بھی نہ ہو تو ہم ویسے ہی اس کے اندر زمین جو وہ ذکر کر دیں تو اس سے یہ تو غرض و غیت کا جانا کسی لیے ضروری ہے تاکہ طلبِ عباس لازم نہ آئے اب میں ہمیشہ اور اکثر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ میں اگر کسی بچے سے کہوں کہ بیٹا یہاں سے اٹھو وہاں سے جاؤ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اور ایک کولر لگا ہوئے وہاں سے آپ نے ٹوٹی کو کھولنا نیچے گلاس پڑا ہوگا اس میں سے آپ نے پانی بھرنا پانی بھرنے کے بعد پھر واپس میرے پاس لے کر آنا یہ درکھ دینا پھر میں اس پانی کو پی لوں گا اب یہ جتنی میں نے تمہید باندھی اس بات کو میں ایک جملے کے اندر بھی تو ڈیفائن کر سکتا تھا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ تو بس تو اس جملے کے اندر بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا لیکن میں نے اس کو ویسے دریک کرنا شروع کر دیا تو یہ طلب ہے یہ چیزیں لازم نہ ہیں تو اگر زغایت کا جانا اس لئے ضروری ہے تاکہ تلبیہ بس لازم نہ ہے اور پھر آخر کے اندر ایک اور بھی چیز وہ بھی جانا ضروری ہے کہ واضح اس کے کون ہے یعنی علم منطق ہم پڑھ رہے ہیں تو علم منطق کے واضح کون ہے اس کتاب کے اس علم منطق کو وضع کرنے والے وہ کون لوگ ہیں تو یہ بھی چوتھنے پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کا جانا بھی ضروری ہے تو کافی ساری چیزوں کا جانا ایک کتاب پڑھنے کے اندر ضروری ہوتا ہے لیکن بنیادی طور پر یہی چار چیزیں جن کے مطلق ہم کہتے ہیں کہ ان کا جانا بنیادی طور پر ضروری ہے اب اس کتاب کے واضح کون ہے اس کتاب کو اس علم منطق کو وضع کرنے والے وہ کون ہے اس کے جو بنیادی اور سب سے پہلے مصنف تسلیم کیے جاتے ہیں وہ ہے ارسٹاٹل ارسٹا تالیس جسے ہم ارسٹو کہتے ہیں تو اس کتاب کو اس علم منطق کو سب سے پہلے انہوں نے تسنیف کیا وہ افلاتون کے شاگرد تھے اور افلاتون جو ہے حکیم سکرات کا جو شاگرد تھا اور حکیم سکرات فیصہ غورس کا شاگرد تھا اور فیصہ غورس جو ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے شاگرد تھے تو اس طرح سے یہ ایک چین ہے تو حکیم سکرات جو ان کے استاد محترم ہے افلاتون کے بعد جو حکیم سکرات وہ ایک مواحد آدمی تھا خدا پرست آدمی تھا اللہ رب العالمین کی پوجہ کرنے والا تھا مواحد تھا توحید پرست تھا لیکن یہ قبر کے عذاب عرستو قبر کے عذاب کا اور میدان معاشر وغیرہ کا یہ جو ہے منکر تھا لیکن چونکہ یونان کے اندر ایک سکہ تھا جو اس کا بیٹھا ہوا تھا تو اس لیے اس کی ایک علمی قابلیت کو تسلیم کیا جاتا ہے فربازشاہ فلیپ نے یہ جو سکندر اعظم ان کے والد محترم انہوں نے سکندر اعظم کے لیے ان کو اساد بھی رکھا ہوا تھا اور یہ یونان کے اندر وہ پڑھایا بھی کرتا تھا تو عرستو تالیس بھی ایک قابل قدر شخصیت کا نام علم منطق کے اندر اور اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ منطقی اکثر جو ہیں آخر کے اندر ڈگمگا جاتے ہیں یا تو وہ انتہائی خدا کو پہچان لیتا ہے یا پھر انتہائی جو ہیں وہ فسل جاتے ہیں تو ان کے بھی وہی سوچیشن ہوئی تھی تو قابل قدر ان کی تصنیفات ہیں لیکن عقائد صحیح کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک موحد آدمی تھا تو عرستو نے اس کو تصنیف فرمایا سب سے پہلے پھر عرستو کے بعد خلیفہ حارون الرشید نے اباسی دور کے اندر پھر آپ نے یہ کتابیں ساری جو علم منطق کی یونان سے وہاں سے منگوا کر ادھر تو پھر اس کو تصنیف فرمایا اور ابو نصر فارابی کے سپورد کی یہ کتابیں تو پھر ابو نصر فارابی نے پھر اس کے اندر کو تھوڑی سی تبدیلی وغیرہ کر کے علم منطق کی یہ جو عرستو کی کتاب تھی اس کے اندر تھوڑی سی ترمیمیں کر کے تو ایک اور کتاب اس کو تشکیل دے دی تو اس کو مولم سانی کہا جاتا ہے پھر ابو نصر فارابی کی کتابیں جل جانے کے بعد یا زائع ہو جانے کے بعد پھر ابو علی سینہ نے از سر نو پھر اس کتاب کو دوبارہ جو ہے وہ تشکیل دیا تو اس لئے آپ کو مولم سالس بھی کہا جاتا ہے تو یہ ان علوم کے بنیادی طور پر بازے ہیں جنہوں نے اس کتاب علم منطق کو جو ہے وہ تشکیل کیا تو یہ تھا آج کے لیکچر جو میں نے آپ کو سامنے پیش کر دیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافیات تک سمجھ میں آگے ہوگا انشاءاللہ کہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ